موسیقی اپیل تیار کرے گی دوسری جانب الیکشن کمیشن کے تناظر میں ممنوعہ فنڈنگ میں ملوث پی ٹی آئی رہنماؤں کے خلاف آپریشن کلین اپ شروع کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے امریکہ تائیوان کو کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا نینسی پولوسی امریکی ایوان و مائدہ گان کی سپیکر نینسی پولوسی نے دورہ تائیوان کے دوران کہا ہے کہ امریکہ تائیوان کو کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا غیر ملکی خبرصہ ادارے کی رپورٹ کے بطابق نینسی پولوسی صدارتی بحل میں تائیوان کی صدر سے ملاقات کے بعد تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ تائیوان کے ساتھ امریکی اہدے کو ختم نہیں کریں گے تائیوان کے ساتھ اپنی پائیدار دوستی پر فقر ہے انہوں نے کہا ہے کہ ہم سٹیٹس کوک کی حامی نہیں ہیں ہم نہیں چاہتے کہ تائیوان میں طاقت کے زور پر کچھ ہو بلکہ ہم چاہتے ہیں کہ تائیوان سلامتی کے ساتھ ازادی حاصل کرے اور ہم اس سے پیچھے نہیں ہٹ رہے روس نے نینسی پولوسی کے دورہ تائیوان کو اشتیال انگیزی قرار دے دیا روس نے امریکی ایوان نمائندہ گھان کی سپیکر نینسی پولوسی کے دورہ تائیوان کو اشتیال انگیزی قرار دے دیا ہے ماسکوں سے خبرسائی ایجنسی کی ریپورٹ کے مطابق ترجمان کریملن کا کہنا ہے کہ امریکی سپیکر نینسی پولوسی کا دورہ تائیوان کی وجہ سے کہ شیدگی کی ستہ کو کم نہیں سمجھنا چاہیے ترجمان نے کہا ہے کہ نینسی پولوسی کے دورہ تائیوان کے تناظر میں چین اور روس کے صدروں کے درمیان اضافی رابطوں کا کوئی منصوبہ نہیں بنایا گیا ہے دوسری جانب امریکی ایوان کی سپیکر نینسی پولوسی دورہ مکمل کر کے تائیوان سے روانہ ہو چکی ہیں نینسی پولوسی کا متوقع دورہ تائیوان چینی فوج اشتیال انگیز سرگرمیوں سے باز رہے امریکہ نے خبردار کر دیا امریکی حکومت نے چین کو خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکی ایوان مائندہ گان کی سپیکر نینسی پولوسی کے دورہ تائیوان کے دوران کسی اشتیال انگیز کا عروی سے باز رہے امریکہ کے ایک سینئر اہددار کا کہنا تھا کہ چین کی دھمکیوں کا امریکہ پر کوئی اثر نہیں پڑے گا امریکی پابندیوں کے باوجود ایرانی صدر ابراہیم ریسی نیو یارک میں جنرل اسمبلی سے خطاب کریں گے ایران کے صدر ابراہیم ریسی اپنے خلاف امریکہ کی پابندیوں کے باوجود اگلے ماہ اقوام مجھدہ کی جنرل اسمبلیوں کے سلانہ اجلاس میں شرکت اور خطاب کے لیے نیو یارک جانے کا ارادہ رکھتے ہیں ایرانی حکومت کے درجمان نے منگل کو اپنی ہفتہ وار پریس بریفنگ میں بتایا کہ صدر ابراہیم ریسی کے اقوام مجھدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کے لیے ابتدائی منصوبہ بندی کر لی گئی ہے جنرل اسمبلی کا سلانہ اجلاس تیرہ ستمبر کو نیو یارک میں شروع ہوگا چین کی فوج امریکی ایوان نمائندہ گان کی سپیکر نینسی فالوسی کی منگل کو تائیوان آمد کے رد عمل میں آبنائے تائیوان میں جنگی کاروائیاں شروع کر دی گئیں بیجنگ نے فالوسی کے دورے کو انتہائی خطرناک قرار دیا ہے چین کی پیپلز لبریشن آرمی کے ترجمان نے سرکاری ذراعہ اولار کو بتایا کہ چینی فوج ہائی الٹ ہے وہ خطرات کا مقابلہ کرنے قومی خودمکتاری اور علاقہی سالمیت سے مضبوطی سے دفاع کرنے بیرونی مداخلت اور تائیوان کی آزادی کے اہامی الہدگی پسندوں کی کوششوں کو سختی سے ناکام بنانے کے لیے متدد حدافی فوجی کاروائیاں شروع کرے گی یمن کی جنگ بندی میں مزید دو ماہ کی توسی پر اتفاق اقوام مددہ کا اعلان یمن کی حکومت نے اقوام مددہ کے خصوصی ایلچی کی طرف سے منگل کے روز کیے گئے اس اعلان کے یمن میں مزید دو ماہ کے لیے جنگ بندی پر اتفاق ہو گیا ہے کا خیر مقدم کیا ہے یعنی یمنی حکومت نے یو این کے ایلچی کی کوششوں کی مکمل حمایت کا بھی اعلان کیا ہے تاکہ ایک مکمل اور منصفانہ منزل حاصل کی جا سکے اقوام مددہ کے خصوصی ایلچی نے منگل کے روز اعلان کیا تھا کہ یمن کے متحارف فریق جنگ بندی کے لیے دو اگست سے دو اکتوبر دو ہزار بائیس تک مزید دو ماہ کی توسی پر متفق ہو گئے ہیں امریکہ نے سعودی عرب کو پیٹریارڈ میزائل اور مدہدہ عرب امراض کو تھارڈ میزائل سسٹم دینے کی منظوری دے دی امریکہ کے محکمہ خارجہ نے سعودی عرب کو تین اشاریہ زیرو پانچ عرب ڈالر مالیت کے معاہدے کے تحت تین سو پیٹریارڈ میزائلوں کی فروخت اور مدہدہ عرب امراض کو دو اشاریہ دو پانچ عرب ڈالر مالیت کی ایک اور معاہدے کے تحت چینوے ٹرمینل ہائی ایلٹیٹیوڈ ایریا ڈیفینس میزائل گولے فروخت کرنے کی منظوری دے دی ہے مونسون کا چوتھا سپیل کراچی میں چھے اگست سے تیز بارشوں کی پیش گوئی شہر قائد میں مونسون کے چوتھے سپیل کے دوران چھے سے نو اگست کے دوران گرد چمک کے ساتھ بارشوں کا امکان ہے نیک میں موسمیات کے مطابق مونسون کے چوتھے سپیل کے تحت درمیانی اور مصلہ دار بارشیں ہو سکتی ہیں نئے سسٹم کے زیرے اثر کراچی سمیت دہی سندھ کے مختلف حضلہ میں اربن فرڈنگ کی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے کراچی میں ساحلی مقامات پر دفعہ 144 نافر سمندر میں نہانے پر پابندی آئیت کر دی گئی کمیشنر کراچی نے شہر میں سمندر پر نہانے سمیت گوتہ خوری اور تیراکی پر پابندی آئیت کر دی کمیشنر کراچی کے جاری کردہ آلامی کے مطابق شہر قائد میں ساحلی مقامات پر دفعہ 144 نافر کر دی گئی ہے جس کا اطلاق سترہ اگست تک ہوگا نوٹفکیشن میں بتایا گیا ہے کہ پابندی کا فیصلہ شہریوں کی حفاظت اور ڈوبنے کے واقعات کی روک تھام کے باعث کیا گیا ہے سمندر میں نہانے وہ تا خوری تیراکی اور کشتی رانی پر بھی پابندی ہوگی حکومت نے نو اور دس محرم الحرام کی تاتیلات کا اعلان کر دیا وفاقی حکومت نے محرم الحرام کی مناسبت سے دو دن کی چھوٹیوں کا اعلان کر دیا نیوز ریپورٹ کے مطابق قوینا ڈویجن نے نو اور دس محرم با مطابق آٹھ اور نو اگست کو عام تاتیل کا نوٹفکیشن بھی جاری کر دیا نوٹفکیشن کے مطابق پیر آٹھ اگست اور منگل نو اگست کو ملک بھر میں چھوٹی ہوگی جس کے تحت تمام سرکاری و ندی آدارے بند ہوں گے تلاشی کی کاروائیاں جاری یاسین ملک نے بھوک ہڑتار دو ماہ کے لیے موخر کر دی بھارت کے غیر قانونی قبضے والے کشمیر میں محاصر و تلاشی کی کاروائیاں جاری ہیں نئی دہلی کی تہار جیل میں کیج موکشمیر لیبریشن فرنٹ کے چیرمین یاسین ملک نے بھوک ہڑتار دو ماہ کے لیے موخر کر دی ہے پاکستانی باکسر شہیر افریدی نے بھارتی حریف کو ہرا دیا پاکستانی باکسر شہیر افریدی نے بھارتی باکسر اسرار عثمانی کو شکست دے دی بینک آکھ میں کھیلے گئے میڈل ویٹ کیٹیگری میں شہیر افریدی نے ٹائٹل کا کامیابی سے دفاع کیا اور بھارتی سورما کو عبرتناک شکست سے دوچار کر دیا بھارتی باکسر اسرار عثمانی نے پاکستانی باکسر شہیر افریدی کو چیلنج کیا تھا شہیر نے تین ماہ قبل میڈی ویٹ ایشین باکسنگ چیمپینشپ کا ٹائٹل اپنے نام کیا تھا پاکستانی باکسر شہیر افریدی کا تعلق سین پولیس ریپڈ ریسپانس فورس سے ہے پی ڈی ایم اجلاس عمران خان کی نااہلی کے لیے قانونی کاروائی کرنے کا اصولی فیصلہ پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ پی ڈی ایم نے پی ٹی ای کے چیرمن عمران خان کی نااہلی کے لیے قانونی کاروائی کرنے کا اصولی فیصلہ کر لیا ذراعہ کے مطابق پی ڈی ایم کے سربرا مولانا فضل الرحمن کی زیر سے دارد اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ ممنوع فنڈنگ کیس میں عمران خان اور ان کے ساتھیوں کے خلاف قانونی کاروائی کی جائے گی آئندہ چند دینوں میں پی ٹی ای کے مرکزی اور صوبائی عہدے داروں کے خلاف کاروائی شروع ہوگی پورے پاکستان میں ایف آئی اے اور دیگر متلکہ آداروں کی ٹی میں بیک وقت کاروائیاں کریں گی حکومت کا پی ڈی ای کو الیکشن کمیشن کے سامنے احتجاج کی اجازت نہ دینے کا اعلان حکومت نے پاکستان تحریک انصار پی ڈی ای کو الیکشن کمیشن کے سامنے احتجاج کی اجازت نہ دینے کا اعلان کر دیا وزارت داخلہ رانت سناولہ نے وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنزیب کے ہمرا پریس کانفرس کرتے ہوئے کہا ہے کہ ریڈ زون میں داخل داخلے کی اجازت نہیں دی جائے گی اور اگر کسی نے زبردستی ریڈ زون میں داخل ہونے کی کوشش کی تو قانون حرکت میں آئے گا انہوں نے کہا ہے کہ ہم چار سال ان کی انتقامی کاروائیوں کا نشانہ بنے اور ریپورٹس کے مطابق پی ٹی آئی کے احتجاج میں کشیدی ہو سکتی ہے اس لیے اگر کسی نے قانون ہاتھ میں لینے کی کوشش کی تو اس کے ساتھ سختی سے نبٹا جائے گا ناظرین اب در کے لیے اتنا ہی مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اپنا خیار رکھے گا اللہ نے کے بعد موسیقی